اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی حدیث سری بخاری کی ہے سری بخاری میں بھی ہے سری مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے یعنی متفق علیہ حدیث ہے متفق علیہ سخت بارش کا دن تھا تو موفزن کھڑا ہوا ازان دینے کے لئے نماز جمع کی آزام یہ جو حدیث کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الجمع جمع کی بک میں بک آف جمع میں آپ نے روایت کی ہے باب الرخصت اِلَّمْ يَحْدُرِ الْجُمْعَةَ فِي الْمَطَرَ اگر شدید بارش ہو اور لوگوں کے لیے نماز کی نماز میں حاضر ہونا مشکل ہو تو اس کا باب قائم کیا امام بخاری نے اس کے تحت یہ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان کی کہ موزن کو حکم دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ آزان کہیں جمع کی سخت بارش کا دن تھا انہوں نے نماز جمع کے لیے آزان کہیں اور ساتھ کہا اذا قلت اشہد ان محمد الرسول اللہ موزن سے فرمایا جب تو آزان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پڑھ لے فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى السَّلَا تو پھر اس کے بعد حَيَّ عَلَى السَّلَا نہ کہنا حَيَّ عَلَى السَّلَا کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف یعنی پھر لوگوں کو بلایا جاتا آؤ نماز کی طرف مسجد میں منع کیا کہ حَيَّ عَلَى السَّلَا نہ کہنا قُلْ سَلُّو فِي بُيُوتِكُمْ اور ان الفاظ کو ریپلیس کر دینا انہیں بدل کر ان کی جگہ پر کہنا سَلُّو فِي بُيُوتِكُمْ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو جب یہ ہو گیا اور موزن نے ایسا کر دیا موزن تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب حَيَّ عَلَى السَّلَا پڑھا جا رہا ہے اَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدِ رَسُولُ اللَّهِ کے بعد مگر بجائے ان کلمات کے انہوں نے موزن نے کہہ دیا سَلُّو فِي بُيُوتِكُمْ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو اپنے خیموں میں نماز جا جاتے فَقَعَنَّ النَّاسَسْتَنْ كَرُو لوگوں میں چیمے گوئیاں سی ہوئی ایک تعجب ہوا جیسے ان کی طبیعتوں نے ذہنوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے ایک عام مزاج ہے آج بھی کئی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی مگر ڈپٹ میں جانا چاہیے گہرائی میں جانا چاہیے احکام کی حکمتوں میں جانا چاہیے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کی روح کو سمجھ کر وہاں سے حاصل کرنا چاہیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو لوگوں میں ایک عجیب سے جیسے انکار کرتے ہیں اس خیال پر کہ یہ کیا کام کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سمجھ گئے تو انہوں نے فرمایا اپنے تمام لوگوں کو قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي تو میری بات پہ تعجب نہ کرو اور اس کا انکار طبیعتوں میں نہ لے آؤ یہ جو بات میں نے کروائی ہے یہ وہ عمل ہے جو اس ہستی نے کیا جو مجھ سے بہتر تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تھا سخت بارش کے دن آپ نے موزن کو حکم فرمایا تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں نہ بلانا حیال السلام کی جگہ کہنا سلو فی بیوتکم سلو فی رحالکم اپنی اپنی جگہوں پر نماز پڑھو تو جو مجھ سے بہتر ہستی تھی انہوں نے یہ کیا میں نے تو ان کی پیروی کیے آگے حدیث کے لفظیں جمعہ چکے واجبات فرائض میں سے ہے فرمایا چکے جمعہ فرائض میں سے ہے تم پر واجب ہے اگر یہ موزن کہہ دیتا کہ آؤ نماز کی طرف تو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا اس موزن کی بات کے اوپر لبیک کرنا آپ چل کے آتے جگہ جگہ رستے میں مٹی تھی کیچڑ تھا فسلن تھی تو میں نے کہا کہ میں نے ناپسند کیا کہ تمہیں تکلیف دوں مشکت میں مبتلا کروں کہ تم نکل کے کیچڑ میں فسلن میں چلتے ہوئے پریشان ہو کے اپنے کپڑے اپنی ٹانگیں پاؤں گندے کر کے مسجد تک پہنچو تو میں نے تمہیں اس مشکت اور تکلیف سے بچایا اور آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا یہ میں نے پھر کوٹ کر دیا سعی بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 901 کتاب الجمع حدیث نمبر 901 اب اس کے بعد یہی حدیث سعی بخاری کی کتاب العزان میں بھی آئی ہے اور اس جگہ پر حدیث نمبر ہے 668 آج بارش نماز جمع کے موطل ہونے کے آزار یعنی میں سے عذر نہیں رہا آج آپ کے پاس گاڑیاں ہیں پکی سڑکیں ہیں اُس زمانے کیچڑ تھے کچھی گلیاں تھی اور ناہمبار راستے تھے حضر میں بھی اور سفر کے معاملات جب ہوتے تھے تو تب بھی تو لوگوں کے لئے چل کے آنا مشکلات کا باعث بنتا تھا تو دیکھا جب مشکلات کا باعث تھا زنین ہمبار نہیں ہے شدید بارش کے ساتھ کیچڑ ہو گیا ہے فیسلن ہو گئی ہے تو کوئی گر نہ جائے ابھی ہوا کچھ نہیں دیکھ لیں بات پہلے سے ہوا کچھ نہیں مگر اگر چل کے نکل کے آتے تو یہ یہ تکلیف ہو جانے کا اندیشہ تھا مشکت تھی ان کے لئے پریشانی تھی ان کے لئے کیچڑ اور فیسلن میں ان کے لئے مشکل پیش آتی لہٰذا دین نام ہے رفع حرج کا مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اللہ پاک نے دین میں تنگی مشکل اور مشکت پیدا نہیں کیے اللہ پاک آسانی چاہتا ہے تنگیوں کو دور کرنا دین کا کام ہے اس لئے امام اسقلانی نے یہاں فتو الباری میں لکھا کہ سَمَالُومُوا لِتَعْلَمُوا أَنَّ الْمَتَرَى یعنی شدید بارش مِنَ الْأَعْزَارِ اللَّتِي تُسِیرُ الْعَظِيمَةَ رُخْصَةً ان عذروں میں سے ہے جس میں عذیمت یعنی جو واجب ہے وہ رخصت میں بدل جاتا ہے یہ اس زمانے کے حالات کے لئے آج بارش عذر نہیں رہے گا اب آپ دیکھئے نا فرم ٹائم ٹو ٹائم جیسے سیچویشن چینج ہوتی حالات بدلتے ہیں ظروف بدلتے ہیں احوال بدلتے ہیں تو احکام کے اطلاق میں فرق آتا ہے آج وہ صورت نہیں ہے مگر دہاتوں میں یا کچھی جگہوں میں آبادیوں میں اگر وہی صورت ہوگی جو پہلے زمانے میں تھا تو اس حکم کا اسی طرح اطلاق ہو مگر اس سے جو چیز نکالنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس عمل سے مشکت ہو اس پر گھروں میں نماز پڑھنے کا جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا اور باہر نکلنے سے منع کر دیا تاکہ لوگ مشکت میں مبتلا نہ ہو فسرم کی وجہ سے گر نہ پڑے کسی کو چوٹ نہ آ جائے ٹیچر میں کپڑے گندے نہ ہو جائیں پاؤں اور ساری چانگیں گندی نہ ہو جائیں اس سے منع کی اب سنن ابی دعود میں بھی حدیث ہے یہ واقعہ کئی بار پیش آیا اس میں حضرت ابو الملی ہی روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ ہنین کے دن بھی واقعہ پیش آیا جب غزوہ ہنین پہ گئے تھے وہ سفر تھا تو غزوہ ہنین میں جب گئے تھے تو وہ کان یوم مطرن وہ بھی بارش کا دن تھا تو اس میں پھر جمعہ کی آزان دی گئی جمعہ کی آزان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سفر میں گویا جو وجوب ہے واجب تو نہیں رہتا جمعہ کی فضیلت قائم رہتی ہے انتظام احتمام ہو تو پھر نماز جمعہ ادا کرتے تھے مگر یہ سیچویشن پیدا ہو گئی ہے اگر شدید بارش ہے شدید آنڈھی آگے بعد نمازوں کے اوقات کے لیے رات کے اوقات میں نماز عشاء اور نماز باجمات کے لیے بھی آقام کتب حدیث میں آئے ہیں شدید سردی ہے بڑی شدید سردی ہے آنڈھی ہے تیز ہوا ہے جس سے بیمار ہو جانے کا ڈر ہے یہ بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تو تب بھی فرمایا جاتا کہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لو یعنی نماز باجمات اس سیچویشن میں موطل کر دی جس میں بیماری ہونے یہ بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہو تاکہ رفعہ رجو تنگی تکلیف پریشانی دور ہو جائے تو فرمایا وہ یوم مطر تھا اور آقا علیہ السلام نے حکم دیا جمعہ کا دن تھا نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے ازان ہو رہی تھی تو سات ازان کروا کے فرمایا نماز اپنے اپنی اکامت گاہوں پر اپنے خیموں پر رہائش گاہوں پر جہاں جہاں ٹھہرے ہوئے ہو اپنی اپنی نمازیں ادا کر لے سب کو انفرادی نماز پڑھنے کا آقا علیہ السلام نے حکم دیا اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھنے کا جمعہ کی ازان کروائی اور اس میں الفاظ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہ صلاة فر رحال نماز اپنے گھروں میں یعنی اپنی اکامت گاہوں میں پڑھے اللہ اللہ اللہ